موسیقی کارن کے ساتھ شو کافی وید کرن کا ایک کلپ سامنے آیا تھا جس میں کارینا کپور خان نے خود اس بات کا ذکر کیا تھا انٹرویو کے دوران اور کہا تھا کہ وہ نہیں چاہتی کہ سارا علی خان اپنے پہلے فلم کے پہلے ہیرو کو ڈیٹ کرے اور یہاں پر سارا کا پہلا ہیرو پہلی فلم میں کوئی اور نہیں بلکی تھا ششاند سنگھ راچھون جہاں پر سارا اور ششاند کے بریک اپ کی وجہ کارینا کو ہی مانا جاتا ہے ایسے میں آپ خبر آ رہی ہے کارینا کپور خان اور کارن جوہر کو لے خر کی کس طرح سر پیسو کی وجہ سے کارینا کپور خان اور کارن جوہر کے بیچ ہو گئی تھی لڑائی کیا ہے پوری خبر اور کس وجہ سے ہوئی تھی دیکھیں ریپورٹ ہماری ریپورٹ کی ہیڈ لائن دیکھنے کے بعد آپ سب ہی کے ہوش اڑ چکے ہوں گے کیونکہ اس ہیڈ لائن میں ہم نے لکھا ہے کہ پیسو کی وجہ سے کارینا کپور اور کارن جوہر میں ہوئی تھی لڑائی نو مہینے تک دونوں نے ایک دوسری سے نہیں کی تھی کوئی بھی بات چیت دراصل بولی وڈ ایکٹریس کرینہ کپور خان اپنی لک اور بے باقی کے لیے جانی جاتی ہے کرینہ ابھی امیر خان کے ساتھ فلم لاسک چڈہ میں نظر آنے والی ہے اس کے ساتھ کرینہ فلم انڈسٹری کی ایسی ایکٹریس ہے جو دوستی نبھانے کے ساتھ نبھانے کے لیے بانے جاتی ہے لیکن ایک بار ایسا بھی ہوا تھا کہ کرینہ نے دوستی نہیں بلکہ دشمنی نبھائی تھی جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں اس وقت کی جب کرن جوہر سے ہو گئی تھی کرینہ کپور خان کی لڑائی اور نو مہینے تک کرینہ اور کرن جوہر نے نہیں کی تھی ایک دوسرے سے بات چیت کرینہ اور کرن دونوں فلم طاقت میں نظر آئیں گے بتا دے کہ کرونا وائرس کچھلتے فلم کی شیٹنگ کو روپ دیا گیا کرن نے اپنی آتم کر تھا یعنی کہ The Unsuitable Boy میں ایک قصہ لکھا ہے اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ میری کرینہ سے پہلی پریشانی تھی کہ انہوں نے فلم کرنے کے لیے کافی پیسے کی مانگی تھی اور اس سمیں مشکل دور میں تھا میں مجھے مجھ سے دوستی کروگے بس ریلیس ہوئی تھی عدیتی چوپڑا کے اسسٹن نے یہ ایک بڑی فلاف فلم منائی تھی کرن جوہر نے یہ بھی بتایا کہ کرینہ کپور خان نے اس سمیں شارک خان جتنا پیسہ مانگ لیا تھا کرن جوہر نے لکھا کہ مجھ سے دوستی کروگے کہ ویکنڈ پر ہی ہم نے کرینہ کو فلم کل ہو نہ ہو آفر کی تھی اور انہوں نے شارک خان جتنے ہی پیسے کی ڈیمانڈ کی تھی اور میں نے کہا تھا سوری کرن جوہر نے آگے بتایا کہ کیسے انہوں نے کرینہ کے بدلے پریٹی زنٹا کو سائن کیا تھا میں نے کافی پریشان تھا میں نے اپنے پیتا کو بتایا یہ نیگوسییشن چھوڑ دو میں نے کرینہ کو فون کیا کرینہ نے میری کال نہیں اٹھائی اور میں نے کہا کہ ہم اسے نہیں لے رہے ہیں تو ایسے ہمیں کرینہ کے بدلے پریٹی زنٹا کو سائن کر لیا تھا کرینہ اور میں نے قریب ایک سال تک آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت نہیں کی تھی وہ بچی تھی وہ مجھ سے قریب دس سال چھوٹی تھی اور اس وقت میرا فرض بنتا تھا کرینہ کو سمجھانا کرینہ میں اس وقت بچ بنا تھا اور اس وجہ سے کرینہ اور میرے بیچ کچھ ایسی حرکتیں ہو گئی تھی تو یہ تھی لڑائی کی پوری سچائی جہاں پر کرینہ کپور خان پیسو کے لیے لڑ چکی تھی کرن جوہر سے اور اس وقت کرن جوہر نے پیسو کے لیے کرینہ سے کہہ دیا تھا سوری اور کرینہ بھی ہو گئی تھی کرن جوہر سے ناراض اور نہیں اٹھایا تھا کرنہ کا کوئی بھی فون اور اس کے بعد کیا تھا پریٹی زنٹا کو کال اور پریٹی زنٹا کو کیا تھا سائن یہاں پر کرینہ کپور خان کی جگہ فلم کل ہونا ہو می نیکس نائل لائب سے روشنی کی ریپورٹ تو یہ تھی آج کی سیچال ریپورٹ جہاں پر کرینہ کپور خان کی لڑائی کیوں کہاں کس طرح کس وجہ سے ہوئی تھی اور کس طرح کرن اور کرینہ نے بیٹے ایک سال تک نہیں کی تھی ایک دوسرے سے باتچیت اور فائنلی کرن کی کوشش کے دوران ہوئی تھی شروعات کرن اور کرینہ کے بیچ باتچیت کا سلسلہ آج کے لئے سفت مہی مجھے دیچے ساتھ اور پھر بائے موسیقی